پاکیا ہوئے جس میں پنجاب کالج جو کہ لاہور میں موجود ہے وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں کے کیمپس میں سٹوڈنٹس نے ایک بہت بڑا پروٹسٹ پہلے سٹارٹ کیا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے کالج کی فرسٹ ائر کی ایک سٹوڈنٹ کے ساتھ جن سے زیادتی کی گئی ہے بانی پی ٹی آئینی آئینی ترامیم کی مقاطفت کر دی ہے پارلیمنٹ کے اندر اور باہر احتجاز کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں اور آئینی ترامیم حکومتی جال ہے جلد بازی سے لگ رہا ہے جیسے عدالت پر قبضہ کرنا ہے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نیم الرحمان نے کہا ہے کہ آئینی کوشش ہے مجزی کے فیصلوں کے لیے آئین سے چھیل چھاڑ کی جا رہی ہے سو رہا ہے کہ کوئی ہاتھی بدمست ہاتھی تگڑا ہاتھی بلکل پاگل ہو گیا ہے سٹھیا گیا ہے اور وہ ہاتھی پاگل پنے میں اپنی سونڈ کو ادھر ادھر مارے جا رہا ہے اور جو کچھ اس کے سامنے آتا ہے وہ بلکل اسے روندے جا رہا ہے یہ ہاتھی بلکل ایسا محسوس سو رہا ہے فرسٹریٹ ہو گیا ہے پاگل ہو گیا ہے اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے نمسکار دوستو دوستو پاکستان میں بھی بانگلہ دیش کی طرح پروٹیسٹ وہ گروہ ہوتے چلے جا رہے ہیں پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ جس طرح سے بانگلہ دیش میں اسٹوڈینٹ کا پروٹیسٹ ہوا تھا بیسے یہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ سڑک اوپن نہیں کر رہے ہیں پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان کی فوج لوگوں کی آباز دوانے کے لیے ہر ممکن کوسس کر رہے ہیں لیکن ابھی تک اس کو سفلتہ نہیں مل پا رہے کیونکہ پاکستان میں لوگوں کی آباز کو اسی طریقہ سے دوا دیا جاتا ہے جس طرح سے پاکستان آج یہاں تک مہنچا ہے کیونکہ پاکستان کے حالات اس وقت پاکستان کی فوج نے کافی زیادہ خراب کر رکھے ہیں اور پہلے یہ کہا گیا کہ وہ جو زیادتی ہے وہ اسی کالج کے گارڈ نے کی ہے بہت بڑا پروٹیسٹ جب سٹارٹ ہوا آہستہ آہستہ یہ پروٹیسٹ بڑھتے چلے گئے اور اب ان پروٹیسٹ کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ خبر چل رہی ہے اس وقت جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اور وہ خبر یہ ہے کہ پنجاب حکومت کا تمام کالجز گارمنٹ نان گارمنٹ کالجز سکولز یونیورسٹیز دو دن تک شٹ ڈاؤن کر دی ہیں بند کرنے کا اعلان پورے پنجاب پورے پروونسز کی سکول کالج بند کر دیے گئے ہیں پروٹیسٹ اس اتنے پھیل گئے ہیں اور ان پروٹیسٹ کی وجہ سے جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کی بھی بڑی تعداد میں گرفتاریاں ہوئی ہیں سٹوڈنٹس بہت زیادہ بڑی تعداد میں گرفتار ہو چکے ہیں کیونکہ گارمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا اور یہ جانبوچ کے آگ لگائی جا رہی ہے اور یہ ایسی کوئی ایویڈنس نہیں ملی ہے اب دیکھیں ہم اس کے اس واقعے کے کئی ایک انگلز ہیں پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صورتحال کیا ہے اس وقت آپ ذرا اٹھا کر دیکھیں اے پی کیا کہہ رہا ہے اے پی کی ابھی میرے پاس نیوز ہے اور یہ جب میں نے پوری دنیا کی آوٹلیٹس پر خبریں دیکھی تب میں نے کہا کہ اس کے اوپر یہ پروگرام کر رہی ہے تو واقعہ بہت بڑھ چکا ہے پاکستان پنجاب پروینس شٹس سکولز فارس دیز تو کنٹین پروٹیسٹ اوور ایلیڈ اون کیمپس ریب اچھا پھر اس کے بعد واشنگٹن پوسٹ جو ہے وہ اس کے پر لکھ رہا ہے کہ پنجاب پروینس نے سکول اور کالجز دو دن کے لیے پورے سوبے کے سکول اور کالجز بن کر دی ہیں اس کی وجہ یہ کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ کیمپس کے اندر ایک لڑکی سے جنسی زیادتی کی گئی ہے پھر اسی طریقے سے آپ واشنگٹن پوسٹ آل جزیدہ جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے پر چپا ہے پاکستان پروینس شٹس سکولز یونیورسٹیز امید سٹوڈنٹس پروٹیسٹ تو یہ اتنے بڑ گئے ہیں پروٹیسٹ کہ اب سکول اور کالجز بن کرنے پڑے ہیں دو دن کے لیے پورے پنجاب کے ابھی جو پروٹیسٹ تھے وہ تھے پی ٹی آئی کے جب یہ چل رہا تھا معاملہ پروٹیسٹ کا تو میں یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کے پروٹیسٹ ہے یعنی کیونکہ ایسی ختم ہوئی تو وہ دوبارہ شروع ہو گئے ہوں گے لیکن کیونکہ دیکھیں نا کانٹینیوسلی ہمیں ہمارے بس ویڈیوز پہنچتی ہیں ایمیجز پہنچ رہے ہوتے ہیں ویڈس اپ پہ گروپس پہ تو ایسی ہی لگتا ہے کہ یہ تو وہی ہیں لیکن پھر جب اس کے اوپر اس کو میں نے پڑھا تو یہ تو پوری ایک اب کافی بڑی خبر بن چکی کافی بڑی نہیں اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے پاکستان کی اور اس کے اوپر جو ہے ڈان سے لے کر ہر اخبار اور ہر ٹیلیویجن چینل اس کو کور کر رہا ہے میرا خیال یہ ہے کہ ایسی او کے دوران کیونکہ کافی چیزوں پر وہ بین لگا پروٹیسٹ پہ بھی بند کر دئیے گے سب کو تو اس لیے یہ والی خبر ان دنوں میں اتنا زیادہ نہیں اٹھ سکی ہوا کیا ہے دیکھیں جو ابھی تک پتہ جلی ہیں خبریں اس میں ابھی تک تو جی آئی ٹی بھی بند چکی ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بھی بند چکی ہے ایف آئی ای کی ٹیم بھی بند چکی ہے ایک دو اور انویسٹیگیشن ٹیم بھی بند چکی ہے پتہ نہیں کتنی ہی ٹیمز بند چکی ہیں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے اور کتنی ہی ٹیمز بنی ہے جنہوں نے سٹوڈنٹس کو پکڑ پکڑ کے وہ مارا ہے وہ مار لگائی ہے کہ وہ خون جو ہے نا لڑکے لڑکیاں وہ تصویریں اور فوٹیجز آ رہی ہیں کہ احتجاج کیوں کیا پروٹسٹ کیوں کیا ہے پروٹسٹ کرنے والوں کو بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں اچھا اب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ واقعہ غلط ہے اور یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جان کے کروانی پہلے تو یہ چلیں یہ ہی شکر ہے یہ نہیں کہا را کی سازش ہے یہ را کی سازش نہیں نکلی وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی سازش ہے اب پرابلم یہ ہے کہ دیکھئے کوئی بھی کچھ بھی ہو آپ کو انویسٹیگیٹ تو کرنا چاہیے نا ایک لڑکی کا معاملہ آئی ہے یہ صحیح ہے یا غلط دونوں صورتوں میں آپ کو بھرپور ایک انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اور وہ ہاتھی ٹکریں دیئے مارے جا رہے اور اپنے آپ کو الہو الہان کر رہے ہیں لیکن ہر طرف جو کچھ سامنے آ رہے ہیں جو چیز سامنے آ رہے ہیں یہ ہاتھی اس کے ساتھ ٹکریں مار رہے ہیں اب صرف منظرنامہ پاکستان کا اس وقت دیکھیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جنگ زدہ ملک ہے یہاں پر کوئی جنگ لگی بھی ہے یہاں پر کوئی دشمن فورسیز ہیں ان کے ٹینکس ہیں جو کہ یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر حالات بالکل خراب ہو گئے ہیں یعنی پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صبح ہے اس کے تمام طرح سکولز کالیجز یونیورسیٹیز تمام طرح چیزوں کو بند کر دیا گیا ہے یعنی سکولز کالیجز یہ تو جنگ جب جنگلہ ایکٹیف وار ہو رہی ہوتی ہے یعنی ٹینک سڑکوں پر ہوتے دوسرے ممالک کی فوج سڑکوں پر آ جاتی ہے تب جا کر سکولز کالیجز اور یونیورسیٹیز شاید تب بھی بند نہیں کیا جاتے کہ تعلیم کا نظام نہ رکی پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ نہ رکے لیکن پنجاب کے اندر سب کچھ بلکل بند کر دیا گیا ہے اور جو پاکستان کا پرومینٹ انگریزی اخبار ہے ڈاؤن نیوز وہ آج یہ لکھ رہا ہے کہ اس وجہ سے بند کر دیا گیا کہ جو تعلیم ہیں سٹوڈنٹس ہیں پاکستان کے وہ جو احتجاج کر رہے ہیں اس احتجاج کی وجہ سے اتنا پاگل پن ہے یا اتنے کوئی سٹھا گئے ہیں اتنے بزدن ہیں اتنے ڈھر گئے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ بند کر کے رکھ دیا گیا ہے اور دوسری طرف ہوا کیا ہے جو اتنا تارہی ہیں کہ پنجاب بھر میں تین سو سے زیادہ طالبیل اور وہ سکول کے یونیفارم میں ہیں سکول کی بردیاں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں سکول کے یونیفارم میں کالج کے یونیفارم میں انہیں جناب ان کے پور مقدمات کر دیا گیا انہیں اندر ڈال دیا گیا ہے اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ لاہور کے اندر عدالت نے تمہان تر سٹوڈنس کو بڑی کر دیا فارق کر دیا جیلوں میں بھی فارق کر دیا ہے لیکن تین سو سے زیادہ طالبیل تین سو سے زیادہ سٹوڈنس وہ لوگ جنہوں نے اپنا کالج ابھی مکمل کرنا ہے جو کالج کے اندر موجود ہیں لیکن ان کے کریکٹر سارٹیفیکیٹ کے اوپر ایک دھبا لگا دیا ہے پنجاب کی گورنمنٹ نے مریم نواز کی بدمست گورنمنٹ نے اس بدمست ہاتھی نے ان کے اوپر ایک تھپا لگا لیا ہے ان کے اوپر ایک کالا داغ لگا دیا ہے کہ جنہ اب یہ ان کے اوپر فیارز مقدمات کیس اور بلکہ میں دیکھ رہا تھا عظمہ بخاری صاحبہ یعنی میں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مو کے اندر تیل لگا کر یہ باہر نکلتے ہیں یا مو اپنی زبانوں پر انہیں کنٹرول نہیں ہیں وہ آکر یہ کہتی ہیں کہ پنجاب کے طالب علموں نے سٹوڈنس نے نو مئی پارٹ ٹو کیا ہے نو مئی پارٹ ٹو نو مئی جی سے ریاست کے اوپر حملہ تصور کیا جاتا ہے نو مئی جی سے پاکستان کا نائن علاون کہا جاتا ہے نو مئی جو ایک ایسی بدنما تاریخ ہے ایک ایسا بدنما واقعہ ہے جہاں پر ہماری حساس تنصیبات کے اوپر حملہ ہوا اور اس کے بعد پاکستان کے اندر آج تک یعنی مائیں رو رہی ہیں مائیں بلک رہی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سٹوڈنس نے طالب علموں نے نو مئی پارٹ ٹو پاکستان کے اندر کر دیا ہے یہ بات ذہن میں رکھے کہ اسی طرح کی فیراؤنیت اسی طرح کا پاگلپن حسینہ واجد کے اوپر بھی شامل تھا حسینہ واجد بھی اسی طرح کی گفتگو کر دیا وہ کہہ دیتے ہیں یہ سٹوڈنس دہشت کر دیں انہیں کچل دو انہیں مار دو انہیں بالکل جو آپ کر گزرتے ہیں سٹوڈنس کے ساتھ طالب علموں کے ساتھ کروز رہے ہیں اور یہی کام اس حکومت نے ان طالب علموں کے ساتھ کیا ہے نہ سے سٹوڈنس کے ساتھ بلکہ جو پروٹس کر رہے ہیں طالب علموں جو واقعہ ریپورٹ ہوا ہے جو ان کے منسٹر نے آ کر تصدیق کی ہے اس کے اوپر ریپورٹ کرنے والے پچاس سے زیادہ صافیوں کے پر مقدمات کر دیئے گئے ہیں شاکر محمود صاحب کو اور جو سمینہ پاشا صاحب آئے ہیں موسٹ پرومیننٹ پاکستان کے جنرلیسٹ ہیں رپیوٹڈ جنرلیسٹ ایک انتہائی ہمبل بیک گراؤنڈ سے آئے ہوئے یعنی ایک ایک سیڈی چڑھ کر یہ لوگ اوپر آئے ہیں اور یہ پراشوٹرز نہیں ہیں یہ بلکہ نیچے سے گراؤنڈ روٹرز ہیں جو گراؤنڈ سے اٹھ کر ایک ایک سیڈی چڑھ کر ان نے اپنا مقام بنایا ہے اور چونکہ خیرت مند ہے چونکہ دلیر ہیں چونکہ پاکستان کے اندر جو سسٹم ہے اسے متاثر یا ان کے حقوق کے اوپر بھی استثال ان کا کیا گیا ہے لہذا دلیری کے ساتھ بادری کے ساتھ کمنٹر کرتے ہیں اور وہاں پر کھڑے ہیں سمینہ پاشا صاحب ایک فیملی کی وہ دیکھ پال کرتی ہیں انہیں نوکری سے نکلوا دیا گیا پھر شاکر محمود صاحب کو جاب سے نکلوا دیا گیا لیکن وہی والی بات ہے کہ نوکری شکری گئی تھی اس وقت تیل لینے اس وقت جو حالات ہیں ہر پاکستانی کی اوپر ہر پاکستانی کی اوپر فرض بنتا ہے کہ وہ بولے پروٹسٹ کرے احتجاج کرے پرام طریقے سے اجیٹیٹ کرے سڑکے پر موجود ہو یوٹیوب پر موجود ہو فیسبوک پر موجود ہو ٹوٹر پر موجود ہو اس کے حوالے سے آواز اٹھائے بولے اور ہر طرح کا اپنا پروٹسٹ ریکارڈ کروائے چونکہ یہ جو ایک خونی آئینی ترمیم کرنا جا رہا ہے یہ آئینی ترمیم نہیں ہے یہ خونی آئینی ترمیم ہے یہ ایک ایسی کالی آئینی ترمیم ہے یہ ایسی خون خار قسم کی آئینی ترمیم ہے ایک ایسی بدماش آئینی ترمیم ہے کہ ابھی تک یہ ہوئی نہیں ہے تو اس سے پہلے کسی کا بچہ غائب ہے کسی کے بچے کا ماس نوچا گیا ہے پلاس کے ساتھ کسی کے بچے کو اٹھا لیا گیا ہے کسی کی بیگم کو اٹھا لیا گیا ہے کسی کی نسلوں نے لگا کر ساتھ نسلوں نے لگا کر جو پلازے پروپٹیز بنائی تھی وہ تمام تر رون دی گئی ہیں وہ تمام تر گرا دی گئی ہیں ماہیں رو رہی ہیں بچے رو رہے ہیں والدین رو رہے ہیں انتظار حسین پنچودہ صاحب انہیں اٹھایا گیا تھا وہ منظر سے غائب ہے پاکستان کے سب سے بڑی لیڈر عمران احمد خان نیازی صاحب کے ساتھ ان کی پارٹی کی ملاقات نہیں ہو تو دوستو پاکستانیوں کا آروپے کی پاکستان کی فوج ہمیشہ سے پاکستان کے لوگوں کی آواز دوانے کی پوری کوسس کرتے لیکن جس طرح سے پاکستان میں اس وقت حالات ہیں اسے دیکھ کر پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ یہ حالات آنے والے دنوں میں اور زیادہ بگڑ سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کے لوگ اس وقت سڑکوں پر نکل آئے اور وہ اپنے حق کی آواز کو بلند کرنا چاہتے اور پاکستان کی فوج کو پوری طریقہ سے آؤٹ کرنا چاہتے کیونکہ پاکستان کی فوج نے جس طرح سے پاکستان کے لوگوں کو جب اردستی اپنے دواؤ میں رکھائے لگاتار ان کو اپنی مرجی کی سرکار نہیں لانے دی جاری جس سے پاکستان کے لوگ بھی بنگلہ دیش کی طرح بادلاب چاہتے ہیں بنگلہ دیش کی طرح ہی پاکستان میں بھی بڑی تعداد میں سٹوڈینٹ سبق پروٹیسٹ کر رہے اور وہ لگاتار یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج ان پر لگاتار جرم کر رہی ہے جس سے وہ تنگ آ چکے اور اپنی مانگوں کو لے کر کے سڑکا اپن نکل آئے اور پاکستان کی فوج کو پوری طریقہ سے انہوں نے یہ لیا ہے اور پاکستان کی فوج کو لگاتار وہ اپنا نسانہ بھی بناتے چلے جا رہے ہیں آپ کی گرائے کمنٹ میرے اسے کریں یا دی آپ چیمپنی چین کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئر کریں جائے ہن واندہ ماترم